بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسپیکٹڈ ویورز اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایڈوکیٹرز جوب کے حوالے سے ایک نئی اپ ڈیٹ شیئر کروں گا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وزیر تقلیم رانے سکندر آیات نے آج سے ڈیڑھ منت پہلے کہا تھا کہ ایڈوکیٹر بھرتی کا عمل جو ہے وہ جولائی میں جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا اور یہ چھوٹیوں میں مکمل کر لیا جائے گا تو اس حوالے سے انہوں نے دو تین بار اور بھی ڈیفرنس سٹیٹمنٹ دیئے جو ریسنڈ ان کا پچھلہ سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نیکسٹ جو ویکس جو ہے ٹرانسفر پلیسی آ جائے گی اس کے بعد ٹرانسفر اوپر ہوں گے پھر ریشنلائزیشن ہو گی اور اس کے بعد جو ہے سازہ کی بڑھتی کا جو عمل وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو اب جو ہے نیا ان کا جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے ان کی طرف سے جو ایڈوکیٹر جو آپ کے حوالے سے ہے وہ جیسے کہ آپ یہ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اخبار میں یہ نیوز آئی ہے ایڈوکیٹر بھرتی کے حوالے سے جس میں لکھا گیا ہے کہ پنجاب حکومت کا تیس ہزار نئے اسازہ بھرتی کرنے کا فیصلہ تعلیمی میار کو بہتر بنانے اسازہ کی کمی پوری کرنے کے لیے وزیر علیہ مریم نواز نے وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کو نئی بھرتیوں کا ٹاسک سوپ دیا سرکاری سکولوں میں بھرتیاں مرلاوار اور پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے مکمل کی جائیں گی صبح وزیر تعلیم تو یہ جو ہے اب جو نیوز آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایڈوکیٹر جو آپ کے حوالے سے جو وزیر علیہ مریم نواز ہے انہوں نے وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کو جو ہے ٹاسک سوپ دیا ہے تو آپ میں سے جو ویورز ہیں اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی کہتے رہتے ہیں جوبز نہیں آئیں گی پہلے پی یہ کہتے ہیں لہذا یہ غلط ہے یہ فیک نیوز ہیں تو دیکھیں جو بھی نیوز آپ کو پہنچائی جاتی ہے وہ فیک نہیں ہوتی تو نیوز ایتھنٹک جاری ہوتی ہے وہی آپ کو میں اپنے چینل پر شیئر کرتا ہوں باقی اب اس پہ وہ گورنمنٹ عمل نہ کرے یہ الگ بات ہے کیونکہ کوئی سی گورنٹی کوئی بھی نہیں دے سکتا کہ اب وہ واقعی برتی کریں گے یا نہیں کریں گے کیونکہ پچھلے چھ سال سے ایسا سننے میں ملتا ہے کہ ایڈوکیٹرز جوب آ رہی ہیں لیکن ہونفورچنیٹلی اس پہ عمل نہیں ہو پاتا تو یہ رعا سکندر ہے ویسے تو بہت زیادہ دعوے کر رہے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا جو میں کہتا ہوں وہ میں کر کے دکھاتا ہوں تو اس لیے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے جو ہے اس پار یہ اپنے وعدہ پورا کریں اور جو ہے ایڈوکیٹرز جوب جلدہ جلدہ اناؤنس کریں نیو سٹوڈنٹ جو ڈگری کر کے بیٹھے ہیں اور جوبز کے انتظار میں ان کا جو ہے وہ انتظار ختم ہو اور اس میں جو بات لکھی ہے کہ یہ جو بھرتی ہے وہ پی پی ایسی کے ذریعے ہوگی تو اس کا جو ہے پی پی ایسی کے ذریعے اگر ہوگی تو یہ پروسیس تو اس سے جو ہے لمبا ہو جاتا ہے تو پروسیس جلدی کمپلیٹ ہو جاتا ہے اگر یہ ایڈی ایسی کے ذریعے ریکروٹمنٹ کریں ہاں انہوں نے اور ریڈی بتایا ہوا ہے کہ جو سکشین سکیل کی ریکروٹمنٹ ہے ایس ایس ٹی کی وہ اب کبھی بھی ایڈی ایس کے ذریعے نہیں ہوگی وہ پیشہ پی پی ایسی کے ذریعے ہوگی لیکن پی ایس ٹی اور ایس ٹی جو سیٹس ہیں وہ ایڈی ایس کے ذریعے فیل اپ ہو سکتی ہیں تو اب دیکھیں جب فائنل پلیسی جاری ہوگی تو اس میں کلیئر ہوگا انٹی ایس کی ذریعے ہوگی یا بی بی ایس ای کے ذریعے تو یہ تھی ایڈیوکیٹر جابز کے حوالے سے اپ ڈی ایٹ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی ویڈیو پسند ہی اس کو لائک کر دیں اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ایڈیوکیشنل اپ ڈیٹ اور ایڈیوکیشنل لیکچرز بغیر آپ کو بروقت مل سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ